عمران خان کی سابقہ بیوی جمائمہ خان نے اپنے ٹویج میں کہا ہے کہ عمران خان کو پندرہ سال پہلے بھیجی جانے والی منی ٹریل حاصل کر لی ہے اب آپ اصل چوروں کے پیچھے جائیں عمران خان اب عدالت میں خود کو معصوم ثابت کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کی سائٹ ٹویٹر کے اوپر یہ پیغام جاری ہوا ہے جمائمہ خان کے جانب سے ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کو پندرہ سال پہلے بھیجی جانے والی منی ٹریل حاصل کر لی ہے اب باپ اصل چوروں کے پیچھے جائیں یہ پیغام دیا گیا ہے عمران خان کو اس ٹویچر کے ذریعے عمران خان اب عدالت میں خود کو معصوم ثابت کر سکتے ہیں یہ کہا گیا ہے جمائمہ گولڈ سمیٹ کی جانب سے آخر کار پندرہ سال پرانی بینک دستاویزات حاصل کر لی ہیں ڈھونڈ لی ہیں یہ کہا گیا ہے جمائمہ گولڈ سمیٹ کی جانب سے سوشل میڈیا پر ان کا یہ پیغام گردش کر رہا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پندرہ سال پہلے بھیجی جانے والی منی ٹریل حاصل کر لی ہیں جو کہ ان کی طرف سے عمران خان کو بھیجی گئی تھی اور یہ پیغام بھی دیا گیا ہے عمران خان کو کہ اب آپ اصل چوروں کے پیچھے جا سکتے ہیں اب آپ اصل چوروں کے پیچھے جائیں عمران خان اب عدالت میں خود کو معصوم ثابت کر سکتے ہیں یاد رہے کہ الیکشن کمیشن میں اس حوالے سے منی لانڈرنگ کیس اور اس کے ساتھ ساتھ بنی گالا کی جو پراپورٹی ہے اس کا ریفرنس بھی دائر ہے جو کہ حنیف عباسی کی جانب سے دائر کیا گیا ہے اس کی سمات ہو رہی ہے منی ٹریل کے حوالے سے کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو نون لیگ کے جو رہنما ہیں ان کی میڈیا گفتگو بھی سنائی ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان منی ٹریل پیش نہیں کر پا رہے کیونکہ ان کے پاس منی ٹریل نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک اہم اور بڑی خبر بھی بتا دے عمران خان کی سابقہ بیوی جمائمہ نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ عمران خان کو پندرہ سال پہلے بھیجی جانے والی منی ٹریل حاصل کر لی ہے اب آپ اصل چوروں کے پیچھے جائیں عمران خان اب عدالت میں خود کو معصوم ثابت کر سکتے ہیں یہ کہا گیا ہے جمائمہ گول سمیت کی طرف سے سوشل میڈیا کی سائٹ ٹویٹر کے اوپر یہ پیغام جاری کیا گیا ہے جمائمہ گول سمیت کی جانب سے ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کو پندرہ سال پہلے جو بھیجی جانے والی منی ٹریل تھی اس کی تمام تر دستاویزات حاصل کر لی ہیں یہ کہا گیا ہے جمائمہ گول سمیت کی جانب سے ان کا یہ کہنا ہے کہ آخر کار پندرہ سال پرانی بینک دستاویزات جھونڈ لی ہیں جمائمہ گورٹ سمیت نے سوشل میڈیا پر یہ پیغام جاری کیا ہے عمران خان کے نام بھی انہوں نے یہ پیغام جاری کیا ہے کہ اب آپ اصل چوروں کے پیچھے جائیں عمران خان اب عدالت میں خود کو معصوم ثابت کر سکتے ہیں یہ کہا گیا ہے ان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ کی طرف سے جو کہتی ہیں کہ عمران خان کو پندرہ سال پہلے بھیجی جانے والی منی ٹریل حاصل کر لی ہے اب آپ اصل چوروں کے پیچھے جائیں عمران خان اب عدالت میں خود کو معصوم ثابت کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کی سائٹ ٹویٹر کے اوپر یہ پیغام جاری کیا گیا ہے ٹویٹ کیا گیا ہے جمائمہ گول سمیت کی جانب سے جن کا یہ کہنا ہے کہ پندرہ سال پہلے بھیجی جانے والی منی ٹریل حاصل کر لی ہے اور عمران خان کو یہ تمام تر جو رقم بھی جوائی گئی تھی جمائمہ گول سمیت کی جانب سے جس کے اوپر عدالت میں اس وقت کاروائی بھی جاری ہے اسی حوالے سے یہ ٹویٹ اہمیت کا حامل ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا دستاویزات حاصل کی گئی ہیں کیا منی ٹریل حاصل کی گئی ہے اور عدالت میں پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے اور عمران خان کی جانب سے کیا موقف اکتیار کیا جاتا ہے بنی گالا کی پروپٹی کو لے کر اور جو رقم منتقل کی گئی تھی اور جو نام سامنے آ رہے تھے خاص طور پر خیبر پکتونخواہ سے تعلق رکھنے والے راشد خان کا نام سامنے آ رہا تھا جن کا ایک لیٹر بھی سامنے آ رہا تھا آپ کے بتا دے کہ جمائمہ گولڈ سمیت نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ عمران خان کو پندرہ سال پہلے بھیجی جانے والی منی ٹریل حاصل کر لی ہے اسی پر مزید بات کرتے ہیں سینے تذیہ کار خاور گھمن ہمارے ساتھ آئے خاور گھمن جمائمہ گولڈ سمیت کا اب سوشل میڈیا کے اوپر پیغام آ گیا ہے عمران خان کو بھی انہوں نے پیغام دیا ہے کیا کہتے ہیں اس کے اوپر دیکھیں یہ شروع دن سے ایک بڑا ریلک کمپیرزن کیا جا رہا تھا ایک طرف جب بات کر رہے تھے پاناما کیس کی جس میں حکومتی فیملی شریف آندان پہ الزامات ہیں کہ انہوں نے منی لوڈر کیا غلط طریقے سے پیسہ ملک سے باہر لے کے گئے اور باہر جا جازے بنائیں جس کا بھی یقین دور پر کیس چل رہا ہے جی ایٹی انویسٹیگیشن کر رہی ہے دوسری طرف عمران ہاں پہ جو الزام تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو بنی گالا میں جائدات کری دی ہے اس کے لئے جو وسائل تھے وہ کس طریقے سے پیسہ پاکستان میں آیا وہ اس میں کچھ کلیریٹی چاہیے تھی کیونکہ یہ ساری کی ساری ٹرانسیکشن ایک نیا بیوی کے درمیان ایک پرسنل پرائیوٹ افیر تھا تو اس حوالے سے کافی زیادہ حکومتی ارکان کی طرف سے شبو شباعت اظہار کیے گئے تھے یہ غلط طریقے سے پیسہ آیا ہے تو اب میرے حال میں جمائمہ کی طرف سے یہ جواب دینا کیونکہ پیسے عمران ہاں صاحب اکثر یہ انہوں نے کہا ہے اور سپرین کوٹ کے سامنے بھی انہوں نے یہ جواب دیا ہے یہ پیسے شروع میں جمائمہ نے انہیں دیئے تھے جو بعد میں انہوں نے واپس ان کو کرزہ لٹا دیا تھا اپنا فلیٹ بیچ گئے تو اب جمائمہ کی طرف سے یہ بیان آ جانا اور سانہ منی ٹریل آ جانا میرے حال میں یہ کیس کو سیرل کر دے گا اور اس میں اگر کسی طرح کا ابحام تھا کسی موقع کے اوپر اگر کسی پر مسنگ لنک تھا میرے حال میں وہ آپ سارے کا سارا جو ایک منی ٹریل ثابت ہو جائے گا اور عمران ہاں صاحب کو اپنا کیس سپریم کوٹ کے سامنے اس کو پیش کرنے میں آسانی ہوگی بہت شکریہ خاور گمن صاحب اس بارے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لئے آپ کا